سلام نمستے سسریعہ کار behind the curtain یعنی پردے کے پیچھے پروگرام لے کر حاضر ہوں اور آج ہم چرچہ کریں گے بنگلہ دیش میں بگڑتے حالات کے جو بنگلہ دیش میں اس وقت چل رہا ہے کیا جو دکھائی دے رہا ہے پرتی اکس بس اتنی سی کہانی ہے یا پردے کے پیچھے کچھ اور بھی ہے دوستو ابھی تک جو دنگے بھڑکے ہیں بنگلہ دیش کے اندر اس میں پچیس سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اور سکڑوں گھائل ہو چکے ہیں یہاں جس طریقے سے دنگے بھڑکے ہیں یعنی سٹوڈنٹس ہیں وہ ناراض ہیں اور پوری طرح سے سڑکوں پر نکلے ہیں اور ریڈیو اخبار اور ٹیلی ویزن جو سرکاری توتی بجاتے ہیں جو سرکاری بھاشا بھولتے ہیں ان کے دفتروں پر بھی ہم لے کر دیے گئے یعنی توڑ پور ٹی وی چینلوں کی بھی شروع ہو چکی ہے روانڈا ریڈیو کی کہانیاں پہلے سے دیکھ چکے ہوں گے حالا کہ دنیا بھر میں جو ایک منپلیشن چلتا ہے اس میں میڈیا کا ایک بڑا رول ہوتا ہے اور میڈیا کو منپلیٹ کیا جاتا ہے جنتا جب اکھڑتی ہے تو میڈیا پر بھی اس کا غصہ نکلتا ہے اور لوگ کچھ بھی بھولتے نہیں اور وہ تب مجبور ہوتے ہیں جب وقت آتا ہے تو پھر جب وہ اپنا غصہ نکالتے ہیں تو سزا میڈیا کو بھی ملتی ہے جو ہمیں منگلہ دیش میں دیکھنے کو مل رہی ہے اب ہم آتے ہیں آخر کار کیا یہ ریڈیرویشن کا معاملہ ہے یہ صرف اتنی سی کہانی ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ جو ایک مومنٹ چلایا تھا منگلہ دیش نے اور جب وہ پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا اس میں جب انیس سو کہاتر میں جب تک یہ منگلہ دیش آزاد ہوا اور بھارت نے اپنی پوری مدد کی باقاعدہ بھارت کے سامنے پاکستانی فوج نے سرینڈر کیا اس وقت تک جو منگلہ دیش کے وہ پوجی تھے جو منگلہ دیش کی طرف سے لڑے تھے ان لوگوں کو تیس پرتیشت جو ہے وہ ریڈیرویشن دیا جاتا ہے ان کی ایجوکیشن ان کی کوالیفیکیشن ان کی میریٹ نہیں دیکھی جاتی بس ان کو تیس پرسنٹ ریڈیرویشن دیا جاتا ہے دوستو یہ ان کی جو انہوں نے اپنا دیش بنایا تھا دیش کیلئے جو قربانی جن ان سپائیوں نے دی تھی جن لوگوں نے دی تھی ان کی قربانیوں کا وہ بدلہ دیتے آئے کیا یہ معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ اچانک لوگوں میں ایک شہور پیدا ہوا بیداری پیدا ہوئی یا پھر بے روزگاری پیدا ہوئی کہ اچانک پھر وہ ان سب چیزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر وہ اپنا حق مانگنے لگے اور کہے ان کا جو مانگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ماتر چھے پرتیشت جو ہے ضرور ان کی جو ہے ریزرویشن رکھئے گا مگر نائنٹی فور پرتیشت جو ہے میرٹ بیس کریے گا جو آپائنمنٹ ہے سرکاری ان کو نائنٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ میرٹ بیس میں لے کے آ چاہیے گا دوستو اس کے یہ ایک وہ کہانی ہے جو آپ سن رہے ہوں گے جو پڑھ رہے ہوں گے ہم اس کے بیہائنڈ دا سین کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے چلنا چاہوں گا وقت تھا 1857 1857 وہ سمیہ تھا جہاں ادھیوگ جسے کہہ سکتے ہیں ادھیوگی کی یوگ اور یورپک ادھیوگ اپنے اروج پر تھا اور ان کی مشینیں دھڑا دھرد وہ پرڈکٹ بنا رہی تھی اور بھارت میں بھی ان کی جو کمپنی یہاں موجود تھی وہ کمپنی بھارت میں لا کر ان پرڈکٹ کو بیچنا شروع کیا اور انہوں نے جس طریقے سے بازار کو پاٹ دیا مشین دیسے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب مشین کسی چیز کا پرڈکشن کرتی ہے تو پھر وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہاتھ سے کسی چیز کو بناتے ہیں یعنی کٹی روڈیوگ میں جو مطلب کسی چیز کی پرڈکشن کرتے ہیں ان کی جو لیور کوست ہوتی ہے یعنی دن بھر کی جو جھاڑی ہوتی ہے اس کے مقابلے وہ کہیں نہیں ٹھہرتا اس میں صرف میٹریل کوست کرتا ہے اور اگر وہ اس میں دو پرسنٹ تین پرسنٹ یا پانچ یا پندرہ پرسنٹ بھی اگر ڈبل بھی وہ اس کی مزدوری رکھ دیتے ہیں ڈبل بھی اس کی پرائز رکھ دیتے ہیں میٹریل کوست کی تو بھی وہ ایک انسانی مزدوری کے سامنے بہت نیچے کی لوگ کوست پر چلا جاتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ جب وہ مال بھارت کے بازار میں آیا لوگوں کے روزگار ٹھپ ہو گئے ایکونومی جو ہے وہ زمین دوز ہونے لگی اور لوگوں میں غصہ بھڑکتا گیا اور دھیرے دھیرے وہ لعبہ بنتا گیا اور لعبہ بنتے ہوئے دس مئی کو 1857 کو وہ پوٹا پورے دیش میں گدر ہوا لوگ اس سے چھٹکارہ چاہتے تھے مگر وہ چھٹکارہ نہیں پاسکے اور دیش اسی جنگ میں غلام ہو گیا دو باتیں اس میں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ جب لوگوں میں بے روزگاری کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی بھی قیمت پہ روزگار چاہیے ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں پھر وہ دھیرے دھیرے جو پکتی ہیں چیزیں وہ آچانک پوٹ پڑتی ہے اور پھر بنگلہ دیش بن جاتا ہے یا 1857 کا بھارت بن جاتا ہے تو یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا شرلنکہ کے حال بھی آپ نے دیکھے آخر کار کہانی جو آتی ہے وہ پیٹ میں روٹی اور دن میں ہاتھ میں مجدوری جو آتی ہے اس کو لے کر آتی ہے ایک دور تھا جو دور چلا تھا پاکستان سے الگ ہوا بنگلہ دیش اس کے بعد ایک سینٹیمنٹ تھا جنریشن بدلتی گئی اور اس کے بعد جو ہے حالات یہاں تک پہنچے کہ بنگلہ دیش گریب بھی تھا حکماری بھی صحیح مگر کسی نے بھی روز نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بھئی بنگلہ دیش کو الگ کرنے میں جن لوگوں نے قربانی دیا اگر ان کو 30% ریجرویشن دیا جا رہا ہے نوکری میں تو کوئی بات نہیں مگر یہ بات اب لبی ہو گئی اور اب جو لوگ نئی جنریشن وہاں پڑھائی کر رہی ہیں ان کو یاد نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کیسے الگ ہوا تھا کیسے نہیں الگ ہوا تھا اور اس میں قربانی کس نے دی تھی یا نہیں دی تھی اس وقت ان کو روزگار کی ضرورت ہے وہ دیجئے روزگار اگر وہ اپنے سکولوں میں جائیں گے پڑھائی کریں گے ڈگریہ حاصل کریں گے اور روزگار ان کو نہیں ملے گا بنگلہ دیش بنگلہ دیش اپنا بنگلہ دیش اور جو بیسکلی جو بھی تھا ایک سینٹیمنٹ ہر دیش میں ہوتا ہے اپنی آزادی کے پڑھتے ہیں اگر ہم چھوٹے چھوٹے راجے جب کسی دوسرے راجے سے پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز اپنے دم پر حاصل کی ہے اس کو ریوارڈ ملنا چاہیے تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور جب پیٹ میں بھوک لگتی ہے اور جب جوب آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے تو پھر صورتحال ایسی ہوتی ہے جو بنگلہ دیش میں ہوئی ہے یہ بات میں بنگلہ دیش کی کہانی یا بنگلہ دیش کی صورت کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس کو میرے خیال سے لمبا ہو جائے گا اگر اس کے پیچھے کہ وہ کہانی کسی الگ اپیسوڈ میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ جب امریکہ کچھ آتا ہے کسی سے اور اگر وہ لوگ اس کا ساتھ امریکہ کا نہیں دیتے ہیں تو جنتہ کے اندر جو ان کی ایک پیٹ ہوتی ہے وہ اچانک ایسے لاوے جو پکے ہوئے ہوتے ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں اور وہ اچانک اس طرح کے جو بلیون ہیں ان کو پھوڑ دیتے ہیں جو بلیون ہوتے ہیں وہ بم بن جاتے ہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے مگر خلال عالم اسی پر رہتے ہیں میں یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس طرح سے بھارت میں بھی خاص طور سے میں کہوں گا نورت انڈیا کے اندر جس طرح ایک لمبے سمے سے ایک دھارمک سنٹیمنٹ کو ان کیش کیا جاتا رہا ہے اب اسی کو اور کیریون کرنے کی جو آگے کوشش چل رہی ہے جس میں مجھے فرنگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کہا کہ مسلمان ہیں تو اپنا نام لکھئے بورڑ پہ ہندو ہیں تو بھی اپنا نام لکھئے وہ نام لکھئے یہ نہیں لکھئے مجھے پر میں بحث میں نہیں جاتا ہوں مگر ایک بات بڑی واضح ہے کہ ایک لمبے سمے سے دو بار ایک پہلے بھی آٹل بیاری باری کے ٹائم میں وہ ٹھیک ہے ایک سوٹ ٹرم تھا مگر اس کے بعد تیسری بار پھر اگر بھارتی جنتہ پارٹی سطح میں آئی ہے تو اگر ہم ٹرم کو ٹوٹل لگا جوڑ لیتے ہیں تو یہ تقریب ان انکیس سال کا جو دور ہے وہ بنے گا ختم ہونے کے بعد ایکیس سال کا ابھی سولہ سال کا مان سکتے ہیں مگر ایکیس سال کا پھر دور بنے گا ٹوٹل بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کا اور ایجنڈا جو ہے وہ اس میں بہت ہی مکھر ہو کر صرف جو ہے وہ یہ رہا ہے جیسے بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش بنانے کا رہا ہے جیسا کہ جب بھارت غلام ہو رہا تھا تو وہ اس وقت بیروزگاری کا مسئلہ مسئلہ سامنے آیا وہ کھڑا تھا یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آنے والے جو دن ہیں وہ چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کہ وہ دھارمی کارڈ کے اوپر ہی آگے چناؤ جیتی رہے اور آگے لوگ اس کے ساتھ جڑے رہے یہ سچ ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ ست پرتشت نہیں ہیں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو جن کے ساتھ جو ہے ایموشن جڑا ہوا ہے مگر پہلے سب کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور اب یہ اقتعداد بہت کم ہے جن کے ساتھ جڑا رہا گیا کیونکہ اب روٹی کی دکت سب کو ہونے لگی روزگار کی دکت سب کو ہونے لگی ایسی صورت میں جو بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ایجنڈے کو لے کے چل رہی ہے وہ کیا آگلے کسی بھی چناؤں میں اس ایجنڈے کو انکیش کر پائے گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لگھو ادھیوگ اور پٹیر ادھیوگ یعنی روزگار جنریٹ بھارت میں نہیں کیے جا رہے ہیں نوکری کی سمبھاونہ ختم کی جا رہی ہے ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی اگر صرف اور صرف ہندو کارڈ کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کرے گی تو اس میں کسی مسلم کسی عیسائی کا کوئی رول نہیں ہوگا صرف پیٹ کا اور ہاتھ کے روزگار کا رول ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹی کہیں بھی چناؤں نہیں جیت پائے گی میں بنگلہ دیش کے حالات کو باریکی سے سمجھے گا آپ بھی سمجھے گا اور میں بھی اس میں ایک بات آپ کو جوڑ دیتا ہوں آگے کی جو ہے جو مجھے لگ رہا ہے آگے کی جو صورتحال ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بعد سے ایسا کوئی وزن مجھے نظر نہیں آتا نہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے نہ کیندر سرکار کے کوئی ایسا وزن نظر نہیں آتا جو کہ یوہوں کو ایک اچھا روزگار معاہیہ کرا سکے پھر جن کے روزگار بند ہو چکے ہیں ان کو روزگار دیے جا سکے جو لوگ پریشان ہیں گرتی بھی اپنی روزگار کی استثیت سے ان کو اُبھارا جا سکے ایسا وزن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فورسلی دبانے کی کوشش کی گئی فورسلی پاری ورگ میں سے جو بیس پرتیشت ورگ ہے وہ تو اگر بھوکا بھی مر جائے تو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ رہے گا مگر اسی پرسنٹ پلٹی مار سکتا ہے تو کل ملا کر یہ ہے کہ آگے بھارتی جنتہ پارٹی کا کھیل مجھے فنش ختم نظر آتا ہے کھڑی رہے گی ویچار کبھی کوئی ختم نہیں ہوتا ہے پارٹیاں کبھی کوئی ختم نہیں ہوتی ہیں مگر بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈاؤن فول مہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے اور اوپر آنے کی سمبھاؤنا زیرو ہے ختم ہے کوئی ایونٹ اس میں کام آنے والا نہیں ہے پلال اس پروگرام میں اتنا ہی اگلے پروگرام کا انتظار کیجئے خدا حافظ